تم ہارے شخص کو کچھ نہیں کر سکتے بلے تم اپنا سکون کسی کے لئے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے جو چیز ہاتھ سے نکل گئی ہے اسے بھول جانے کی عادت یہ عادت انسان کو بہت سی تکلیفوں سے بچاتی ہے وہ لوگ جو کسی کا بورا نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں نبیر نہیں ہوتی روزانہ ہی دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لئے بہت بڑی نصیحت ہے سچے انسان کے لئے جھوٹ میں کوئی اچھا مقصد ہو سکتا ہے لیکن جھوٹے انسان کا سچ صرف آگ لگانے کے لئے ہوتا ہے ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں کچھ سمجھنے کی کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں بعض اوقات ہم اپنی انا کی وجہ سے ایک دوسرے سے روٹے رہتے ہیں جبکہ ہمارے اندر کا انسان صلح چاہتا ہے عورت کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے وہ ہمیشہ پہلیوں میں بات کرتی آئی ہے لیکن جب اسے صبر آ جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام اس کے دل میں دوبارہ جگہ بنانا ہے پھر یوں ہوا کہ مزید اس کے پیچھے باغنے کے بجائے میں نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور کہہ دیا اللہ جیسے تیری مرضی مجھ میں لاکھ برائیاں ہی سہی مگر میں نے کسی سے بھی تعلق مطلب کے لئے نہیں رکھا میں جشتوں کو سنبالتے سنبالتے تکاور سی ہونے لگی ہے روز کوئی نہ کوئی ناراض ہو جاتا ہے ہم عجب طبیعت کے لوگ ہیں سیدھی بات کرو تو بتتمیز خوشی کلاکی سے پیش ہو تو ڈپلومیٹ اور اگر کسی سے اقتلاف کرو تو بے عدب اور اگر لحاظ کرو تو منافق اگر کسی مور پر خود سے ملاقاس ہو جائے تو ہم خود اپنی پہچان میں ہی نہیں آنے والے اپنا حصہ مانگ کر دیکھو سارے رشتے بے نگاہ ہو جائیں گی اور اپنا حصہ چھوڑ کر دیکھو کانٹے بھی بلاب ہو جائیں گی لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے روئے نظر آ دیتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا جس درپیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں اللہ اصلیت دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی ہر تعلق کی ہر محبت کی ہر انسان کی سب دکھا کے آدمی سے پیوچھتا ہے اب بتا تیرے میرا سیوا کون ہے دنیا کے سامنے مسکراتے تھک جاتے ہیں دل میں چھپاتے بات اکتا جاتے ہیں کہ سفر ہے روز کا لیکن جانا کہی نہیں ہم خود کوئی ہی بات سلجائے الجی جاتے ہیں جس پر آپ بند کر کے بروسہ کرو اکثر وہی آنکھ کھول جاتے ہیں تم حق بات کہنے سے مت لگو کیونکہ نہ کوئی تمہیں مور دے سکتا ہے اور نہ کوئی تمہارا رسک کو کم کر سکتا ہے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے لیکن ماجز آج بھی تین بھٹی ہے یاد رکھیں آگلے و آگ لگنے والوں کی قیمت کبھی نہیں بڑھتی شکر ہے کہ نیت کا اثر چہرے پر ظاہر نہیں ہوتا ورنہ ہر فرد کو بار بار چہرہ چھپانے گریے نکاہ کو نکل ضرورت پڑھتی ہے گصہ اور قنون دونوں بڑے سمجھدار ہیں کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں اپنے راز کو اپنے دل میں رکھو اسے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز بھی میں روز رہے گا